ایمان اور رمضان ناظرین مکرم ہماری آج کی دوسری نشست کا عنوان ہے ایمان اور تقوی امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ سے کسی سائل نے سوال پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے آپ نے اس کا بڑا پرمغز جواب انعائد فرمایا تھا حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تقوی اللہ رب العزت سے ڈر کا نام ہے تقوی کلام مجید فرقان حمید پر عمل کا نام ہے تقوی تھوڑے پر کنات کا نام ہے اور تقوی آئندہ دن کے لیے استعداد اور صلاحیت کو بڑھانے کا نام ہے تقوی وہ خوبی ہے ناظرین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ترین خوبیوں میں سے ہے تقوی در حقیقت انسان کے لیے زندگی کا قیمتی ترین زادے راہ ہے تقوی وہ ڈھال ہے جو بندہ مومن کو گناہوں سے محفوظ رکھتی ہے تقوی اللہ رب العزت کی حرام کردہ چیزوں کے درمیان پردہ اور آڑ کا نام ہے تقوی مکارم اخلاق اور فضائل حسنہ کی آخری حد کا نام ہے تقوی تمام صفات محمودہ کی جڑ کا نام ہے تقوی خالق اور مخلوق کے درمیان سب سے بہترین رابطے کا نام ہے تقوی در حقیقت ہر معصیت سے بچنے کا نام ہے تقوی دنیا کے خاردار رستوں سے کپڑے سمیٹ کر گزرنے کا نام ہے تقوی ہر قسم کے فتنے سے کنارہ کشی کا نام ہے اور تقوی اس مادی دنیا کی جملہ ترغیبات سے بچنے کا نام ہے مکرم ناظرین آئیے اس دعا پر آمین کہتے ہوئے اپنے معزز بہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس مادی زندگی میں تقوی کی روش پر قائم ہونے کے لیے ہمت اور استقامت بھی نصیب فرمائے اور سنجیدگی اور ذاتی احتساب کی دائمی صفات سے بھی مالا مال فرمائے آمین بجاہ نبی الكریم آئیے بڑھتے ہیں اپنے معزز بہمانوں کی طرف آج دوسری نشست میں بھی ہمیں رفاقت اور مائیت حاصل ہے استاذ العلماء مفتی محمد طاہر تبصم قادری صاحب کی اسلام علیکم مفتی صاحب خوش آمدید کے بعد اور ٹرانسمیشن کا آغاز کیا رحمت سہر کی رحمت کشید کرتی گھڑیوں میں صحیفہ نور کی مقدس آیات پیش کرنے کی سعادت حاصل کی زینت القرہ جناب کاری محمد رفیق نقشبندی نے اسلام علیکم کری سب نہائیت خوبصورت علاوہ اور بہت اچھے احسن انداز میں آپ نے بسم اللہ فرمائی ٹرانسمیشن کے ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں عرض وطن کے موقتدر سکولر طویل عرصے سے اپنے خوبصورت منصفہ قائم اور اللہ اور اس کے رسول کی دین کے قدیم خدمتگار جناب علامہ محمد شہزاد مجددی اسلام علیکم قبلہ خیر مقدم جناب آپ بہت شکریہ ہمارے ساتھ آج کی نشیس میں تشریف فرمائیں ہمارے پروگرامز کی ہماری ٹرانسمیشن کی نیکی اور خیر کی ہر مجلس کی مستقل رونک میری مراد ہمارے مشفق اور مہربان جناب پروفیسر عبد الروف روفی السلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ روفی صاحب خوش آمدید خیر مقدم جناب کی صحت کیسے اب الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں شکر الحمدللہ اللہ نے رمضان و مبارک میں پھر ان چہروں کی زیارت نصیف فرمائی اور ہم سب اکٹھے اللہ کریم آپ کا سایہ بھی سلامت رکھے روفی صاحب کی ٹیم کے افراد جو آج کی اس مبارک نصیف میں تشریف فرما ہے جناب عقیل احمد محمد ارشد شیخ خلی رضا اور محمد شازیب آپ سب کے خدمت بھی السلام علیکم آئیے ناظرین آغاز کرتے ہیں اشرہ رحمت ہے تو رحمت کے انوان سے ہی کلام کا آغاز ہوتا ہے جی روفی صاحب بسم اللہ خدای رب کی نبی کی رحمت خدای رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی کہاں نہیں ہے خدای رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی کہاں نہیں ہے زمین کا ایسا ہے کوئی گوشہ زمین کا ایسا ہے کوئی گوشہ کہ جس جگہ آسمان نہیں ہے خدای رب کی نبی کی رحمت نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی کہاں نہیں ہے عدب سے چلتی سبا ملے گی کلی کلی جاں فیدا ملے گی کلی کلی جاں فیدا ملے گی کلی کلی جاں فیدا ملے گی رسول اکرم رسول اکرم رسول اکرم کے گل ستا میں خضا کا نام و نشان نہیں ہے خدای رب کی نبی کی رحمت خدای رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں کہاں نہیں ہے ہے بے شمار آج بھی معزم امام بھی انگنت ہے لیکن امام کوئی رسول جیسا امام کوئی رسول جیسا بلال جیسی عزا نہیں ہے خدای رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی کہاں نہیں ہے پڑھو درودہ سلام بھیجو یہی طریقہ ہے رب کا لوگو یہی طریقہ ہے رب کا لوگو جو وقت ذکریں نبی میں گزریں قبول ہے رائے کہاں نہیں ہے جو دائی رب کی نبی کی رحمت کہاں نہیں تھی کہاں نہیں ہے زمین کا ایسا ہے کوئی کوشاں کہ جس جگہ آسمان نہیں ہے ماشاءاللہ رفی صاحب جزاک اللہ بہت خوبصورت آغاز ماشاءاللہ ناظرین آئیے آج کے انوانِ گفتگو کی طرف پڑھتے ہیں ایمان اور تقویٰ آج کا ہمارا موضوع سخون ہے اسی سے رحمت اور برشید کرنے کی ہم سارے کوشش کریں گے مفتی صاحب کی طرف بڑھتے ہیں گفتگو کا آغاز کرتے ہیں قبلہ تقویٰ اور ایمان کا باہمی تعلق میں چاہتا ہوں کہ اس سے آغاز کرتے ہوئے آج کے موضوع سے ہم رحمت اکٹھی کریں بہت شکریہ سب سے پہلے آپ نے بہت خوبصورت اور جامع انٹرو پیسٹ کیا اس پر خراج تحسین بہت بہت خوبصورت اور اس کے بعد پروفیسر صاحب کے آنے سے جو رونک اور بہار آئی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہیں اللہ تبارک بتالہ انہیں صحت کاملاتا فرمائے ہیں اور سرکار کی بارگاہ کی طرف آزے میں سفر ہیں جس نمت سے یہ سرشار ہونے جا رہے ہیں اللہ ان کے سطح کے ہمیں بھی طلب فرمائے ہیں انشاءاللہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ایمان اور تقوی کا جو بہمی رب ہے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ایمان اگر دعوی ہے تو تقوی اس کی دلیل ہے چاہ خوبصورت بات ہے ایمان اگر دعوی ہے تو تقوی اس کی دلیل ہے ایمان اگر جسم ہے تو تقوی اس کی اندر روح ہے ایمان اگر ایک درخت ہو تو تقوی اس کی ہریالی ہے ایمان اگر ایک چہرہ ہو تو تقوی اس کا نکھار ہے اور ایمان اگر موسم ہو تو تقوی اس کی بہار ہے نماز روزہ حاج زکاة جتنی بھی عبادات ہیں اس کی جو غرض و غایت اور آلٹی میٹ جو اس کا ریزلٹ ہے وہ تقوی ہی ہے تقوی ہی کا حصول مقصود ہے قرآن پاک میں ہم دیکھتے ہیں ماہ رمضان المبارک میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے روزہ کی فرضیت کا جو مدع اور مقصود بیان کیا تو فرمایا لال لکم تتکون سبحان اللہ سبحان تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بات کو کہ ایمان اگر اندر ہے نا ایمان کا تعلق چونکہ دل کے ساتھ ہے اور تقوی کا تعلق بھی دل سے ہے لیکن اگر ایمان انٹرنل ہو تو تقوی اس کا ایکسٹرنل ہے ہماری زبان میں کہتے ہیں دلیلِ لمی اور دلیلِ انی یعنی اندر ایمان ہو تو باہر تقوی نظر آئے گا اور باہر تقوی نظر آئے اگر آپ کی آنکھوں میں آنکھ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر ایمان کی حلاوت اور ایمان کی لذت اور چاشنی موجود ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صحابہ اکرام کو فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جو ہر چیز کی جاڑ ہے اور اصل ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حرز کیا رسول اللہ بتائیں تو فرمایا وہ تقوی ہے اور فرمایا ایک عمل جو جنت میں لے جائے گا فرمایا وہ تقوی اور حسن اخلاق ہے اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور تمہارے عموال کو نہیں دیکھتا میرا رب اگر دیکھتا ہے تو تمہاری نیتوں کو اور تمہارے عمال کو دیکھتا بہت خوبصورت آغاز مفتی محمد طاہر طبصم صاحب نے کیا اور ان کے اس جملے نے تو مجھے بہت لطف اندوز کیا اور بہت حلاوت بکشی ہے کہ ایمان اگر دعویٰ ہے تو تقویٰ اس کی دلیل ہے اللہ ربالعزت ہمیں اس روش پر دائمی استقامت نصیب فرمائے سہری کی اس ٹرانسپیشن میں رحمت سار میں پروگرام کا پہلا وقفہ ہے جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک دفعہ پھر رحمت سار میں خصوصی سیگمنٹ ہے ایمان اور رمضان اشرائے رحمت کی دوسری سہری کی ٹرانسپیشن بابرکت آغاز ہو چکا ہے مفتی صاحب قبلہ کی جانب سے گفتگو کا سلسلہ ہی ہمیں آگے بڑھانا ہے لیکن اس سے پہلے ایک شخصیت عرض وطن کے بڑے مقتدر سکولر زیب سجادہ آستانہ آلیہ بوکن شریف گجرات ہمارے انتہائی محترم اور مکرم جناب ڈاکٹر سید حامد فاروق بخاری شاہ جی آپ کا خیر مقدم ہے تشریف آوری پر آپ کے خدمت میں حدیعہ تشکر ہوں گا گفتگو کا سلسلہ ہمیں آگے بڑھانا ہے علامہ محمد شہزاد مجددی صاحب کے طرف ہمیں بڑھنا ہے قبلہ ہمیشہ کی طرح ہی مفتی صاحب نے بڑی پائیدار بنیاد فراہم کر دی ہے تقویٰ کی حقیقت اور تقویٰ کے بارے میں کلام مجید فرقان حمید ہمیں ہدایت کیا دیتا ہے میں چاہتا ہوں یہاں سے آپ آغاز فرمائیے قرآن پاک تو اپنا مضمون اپنی دعوت اور اپنا خطاب شروعی تقویٰ سے کر رہا ہے ایمان کے ساتھ جو دوسری چیز ہے اور یہ میرے خیال ہے ٹاپک وہیں سے لیا گیا ہے ایمان اور تقویٰ بلکل صحیح وہیں سے ڈرائیوڈ ہے اسی آیت کریمہ سے یعنی قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ایمان اور تقویٰ لازم و ملزوم ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں ایمان ہو اور وہاں تقویٰ نہ ہو بلکل ٹھیک یہ نہیں ہو سکتا کہ تقویٰ ہو اور ایمان نہ ہو تو یہ دونوں جڑی ہوئی چیزیں ہیں اس لئے قرآن پاک میں آپ دیکھئے تو بیسیوں آیات ہیں بارہا اور بلکہ ابی کاری صاحب نے جو آیات پڑھی اس میں بھی آپ دیکھیں یا ایوہ اللہزین آمن اتق اللہ وقول قولا صدیدہ یعنی یہ جو سچ ہے نا یہ تقویٰ ہے ناظرین کی سہولت کے لیے میں عرض کر رہا ہوں جو بھی نیکی آپ کو اسلام کرنے کا کہہ رہا ہے نا وہ تقویٰ کی جڑ کی شاخ ہے کوشش یہ کیجئے کہ آپ صرف شاخ تک محدود نہ رہیں جڑ تک پہنچیں تقویٰ اس لئے اس پہ زور ہے کہ یہ ویسے بھی انڈرسٹوڈ بات ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ کہیں جڑ نہ ہو اور شاخ ہو اس لئے زور اس پہ ہے فوکس اس پہ ہے کہ تقویٰ کی جڑ سے جو شاخیں پھوٹیں نیکی کی وہ سچ ہو وہ عبادت ہو وہ کوئی بھی جو آپ نیک عمل کرتے ہیں حقوق اللہ سے متعلق ہو حقوق اللہ اباد سے ہو وہ اس جڑ سے جڑا ہونا چاہیے اور وہ کسی ایکسٹرنل سورس سے نہ آیا ہوا ریکمینڈڈ بائی شریعہ ہو یہ ایک فرق ہے آج کل سمجھنے والا اس لئے کہ ایسا ممکن ہے کہ کسی شخص کے پاس ایمان نہ ہو اور وہ کوئی ایسا عمل کر رہا ہو جسے اسلام نیکی کہتا ہے بلکل ٹھیک تو اس کے اس نیکی کرنے سے وہ متقی نہیں ہو جانا یہاں زور سارا تقوی پہ جو میں سمجھاؤں وہ یہ ہے تقوی ہے اصل میں تعلق باللہ کی ایک سند ہے آپ کے پاس کہ میرا میرے رب کے ساتھ تعلق ہے اس لئے دیکھیں قرآن پاک میں کہا یا ایوہ اللہزین آمن اتاک اللہ حق کا تقاتے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُمْ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تو آپ تقوی کے جس بھی جہت اور جس بھی ڈائمینشن سے آپ جڑتے ہیں تقوی سے اس کی بنیاد تعلق باللہ ہونی چاہیے اور دوسرا یہ کہ وہ آپ کے قلب سے پھوٹنی چاہیے وہ قیفیت اس لئے کہ تقوی کا محل قلب ہے بلکل ٹھیک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو اشارہ کر کے فرمایا تقوی ہا ہونا اللہ اکبر لوگوں تقوی یہاں ہوتا ہے تقوی یہاں ہوتا ہے تو ایک تو یہ کہ وہ ویزیبل نہیں ہوگا چونکہ یہاں ہے اندر ہے قلب میں تو قلب سے پھوٹ کے جب وہ فیزیکل پریزنس کے ساتھ کسی عمل میں ڈھلتا ہے تو لوگوں کے لئے سہولت ہو جاتی ہے یہ جاننے میں کہ یہ شخص مکتقی ہے اس کے پاس تقوی کی دولت موجود اسی طرح بار بار قرآن پاک میں آ رہا ہے تضب و دوف مثلا آپ حج پہ جا رہے ہیں تو آپ کو تقوی چاہیے زکاة دینی ہے تو تقوی چاہیے نماز پرنی ہے تو تقوی چاہیے روزہ رکھنا ہے تو تقوی چاہیے تو اس کے بغیر اسلام کے کسی حکم پہ کما حق ہو آپ عمل کر نہیں سکتے اس لئے آپ کا بہترین زادرہ اور کامل ترین زادرہ جو قرآن نے کہتا تضب و دو فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَا فَتَّقُونِ يَعُلِ الْأَلْبَابِ ساد یہ بھی کہہ دیئے اگر اکل و دانش اور شعور ہوگا تو ہمیشہ میرا تقوی اپنے پاس رکھو گے اور میرے سوا کسی اور سے نہیں ڈر ہوگے بہت شکریہ ڈاکس صاحب قبلہ مجدی صاحب کی گفتگو سے اگلی بات کا زادرہ بھی ہم فقیروں کو مل گیا کہ جب حضور علیہ السلام نے اشارت فرمایا کہ تقوی یہاں ہے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ تقوی جو ہے یہ دل سے تعلق رکھتا ہے یا یہ پریکٹیکلی کسی عمل سے تعلق رکھتا ہے اس جہد کو بھی ذرا کھول دیجئے تاکہ ہمارے ناظرین کے لئے اور آسانی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم جی قبلہ بڑی اہم منزل پہ ہمیں لے آئے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادِ گرامی سے جس سے انہوں نے اشارہ فرمایا ہے کہ تقوی جو ہے وہ اس کا محل دل ہے میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ تقوی کی دو اقسام ہیں ایک قلوب کا تقوی ہے اور دوسرا آزا کا تقوی ہے جوارح کا تقوی ہے اور جو حقیقی تقوی ہے وہ قلوب کا ہی تقوی ہے اور محل اس کا دل ہی ہے لیکن جب انسان قلوب کا تقوی اختیار کرتا ہے تو پھر اس کا لازمی نتیجہ آزا کا تقوی ہوتا ہے تو آزا کا جو تقوی ہے جوارح کا تقوی ہے ظاہری جو چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں وہ قلوب کے تقوی کا نتیجہ ہوتا ہے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے اگر وہ صالح ہو جائے تو سارا جسم صالح ہو جاتا ہے آنکھیں بھی صالح ہو جائیں گی کان بھی صالح ہو جائیں گے زبان بھی صالح ہو جائے گی دماغ بھی صالح ہو جائے گا انسان کا سارا جسم صالح ہو جائے گا وہ فاسد ہو گیا تو سارا جسم فاسد ہو جائے گا صحابہ نرز کی آقا ارشاد فرمائیے وہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا وہ دل ہے دل ٹھیک ہو گیا تو ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی صفدر بھائی یہ روحانی اعتبار سے بھی دل ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی دل ٹھیک ہو تو سارا جسم ٹھیک ہوتا ہے اور اگر دل کا بائی پاس جسمانی بھی ہو جائے تو سارا جسم بگڑ جاتا ہے روحانی بھی کوئی اگر کلات آ جائے تو پھر انسان کو وہاں بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو دل کا صالح ہونا یہ ضروری ہے کیونکہ محل تقویٰ کا انسان کا دل ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جس کا ایک ٹکڑا حضرت نے تلاوت فرمایا جس کی طرف اشارہ ہے میراکہ نے فرمایا لَا تَحَاسَدُ وَلَا تَبَغَدُ وَلَا تَنَاجَشُ وَلَا تَدَابَرُ بھئی حسد نہ کرو بوز نہ رکھو کینہ نہ رکھو غیبت نہ کرو وَلَا يَبِي بَعْدُكُمْ عَلَا بَئِي بَعْدٍ تم میں سے کوئی کسی کی خریدو فروخت پر آپنی نہ آگے بولی دیتا رہے یہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کیوں وَقُونُ عِبَادَ اللَّهِ اِخْوَانَا الْمُسْلِمُ عَخُ الْمُسْلِمُ پھر آقا نے اشارت فرمایا اَتْتَقْوَاهَا هُنَا لَا يَزْلِمُهُ وَلَا يَخْضُلُهُ وَلَا يَحْكِرُوهُ وَيُشِیرُوا إِلَى صَدْرِهِ سَلَاسَ مِرَارِنَ آقا نے تین مرتبہ اشارہ فرمایا اور یہ بھی حدیث مبارکہ آپ نے فرما اِنَّ اللَّهَ لَا يَنظُرُوا إِلَى عَجْسَادِكُمْ وَلَاكِ يَنظُرُوا إِلَى قُلُوبِكُمْ پتہ یہ چلا کہ انسان کے لیے جو تقوی کا محل حقیقی ہے وہ انسان کا دل ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ اور اس آیت مبارکہ میں میرے رب نے واضح ارشاد فرما دیا لَهُمْ قُلُوبُ اللَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آجُنُ اللَّا يُبْسِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آزَانُ اللَّا يَسْمَعُونَ بِهَا اُلَائِكَ قَلْ أَنْعَامُ دل تو ہے لیکن دل فقی نہیں ہے قلب فقی نہیں ہے یعنی دل میں تقوی نہیں ہے اور آنکھیں دیکھتی ہیں لیکن وہ نور وہ نصیب نہیں ہے جو حقیقت تک پہنچانے والا ہے تو قرآن کہتا اُلَائِكَ قَلْ أَنْعَامُ لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَاكِنْ يُنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ تو تقوی پہنچتا ہے تو آزا کا بھی ہے قلوب کا بھی ہے لیکن حقیقی جو ہے وہ آغاز بارال دل سے ہوتا ہے کیا کہنے زندہ بہد دروفی صاحب کیسا وہ آل بنتا ہے مفتی صاحب آغاز کرتے ہیں مونیات فرام کرتے ہیں اس پر عمارت کی تعمیر ہوتی ہے اور پھر دل پر چوٹ جو ہے وہ آخر میں میری دوکس صاحب لگاتے ہیں میری فیلنز پتا کیا ہوتی میرے دل کرتا ہے میرے پاس کپی ہو اور میں ان کی جملے لکھتا جاؤں اللہ اکبر کبیر ایسے ایسے جملے کیا زادے راہ اٹھا ہوتا ہے زادے راہ ہے رحمت آج ہمارا عنوان ہے آپ کے سارے کلاموں میں آج ہر نات کے اندر رحمت کا ذکر ہوگا کیا بات ہے عشرہ رحمت دوسری سہری اور رحمت کا ذکر بسم اللہ تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سریعام چل رہا ہے مجھے بھیگ مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے مجھے بھیگ مل رہی ہے میرا کام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا میرے پاس جو بھی کچھ ہے ہے خیرات مصطفیٰ کی میرے پاس جو بھی کچھ ہے ہے خیرات مصطفیٰ کی تیرے ٹکڑوں پہ ہی آکا یہ نظام چل رہا ہے تیرے ٹکڑوں پہ ہی آکا یہ جہان پل رہا ہے تیرے ٹکڑوں پہ ہی آکا یہ جہان پل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا یہ چاند اور ستارے یہ سلسلے جہاں کے یہ چاند اور ستارے یہ سلسلے جہاں کے تیرے ٹکڑوں پہ ہی آکا یہ نظام چل رہا ہے تیرے ٹکڑوں پہ ہی آکا یہ نظام چل رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سر عام کر رہا ہے مجھے بیٹ مل رہی ہے میرا کام کر رہا ہے تیری رحمتوں کا دریا سبحان اللہ رفی صاحب کیا خوبصورت عقیدہ ہے حضور نصیر ملت سید نصیر اتی نصیر گلانی کے کلمات خیر کی صورت میں اللہ ان کے مراتب میں اور بلندیہ نصیف فرمائے رحمت سار میں خصوصی سیکمت ایمان اور رمضان میں یہاں ایک مختصر سا وقفہ ہے شان رمضان شان رمضان جی ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے رحمت سار میں خصوصی سیکمت ایمان اور رمضان ایمان اور تقوی آج ہمارا موضوع ہے بڑی خوبصورت گفتگو ہمارے تین اسکولرز کی جانب سے ناظرین کے قلب و روح تک رسائی حاصل کر رہی ہے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کا مفتی صاحب قبلہ سے مفتی صاحب قبلہ تقویٰ اور ہدایت کا آپ اس میں باہمی تعلق جان کر ہمیں یہ جاننا ہے کہ کیا تقویٰ کے بعد بھی کسی ہدایت کی ضرورت باقی رہتی ہے جس طرح حدلل متقین کی طرف یہ بڑا ہی ایک اہم سوال ہے کیونکہ بعض قطع اس میں کچھ ازہان کنفیوزن کا ذکار ہوتے ہیں کہ ان کے باوجود جو ہے وہ ساری چیزوں کے باوجود ہدایت کیسے ملتی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس مرحلے کو بھی آپ ذرا آسان کیلئے بہت اہم بات اس سے پہلے کہ میں اس پر طویل گفتگو کروں اور ہمارے ناظرین اُلج جائیں میں ایک جملے میں تو اس کا جواب یہ ہے کہ تقوی ہی ہدایت ہے اور ہدایت ہی کیا دوسرا نام تقوی ہے اب جب ہم قرآن کو پڑھتے ہیں یہی آیات جن سے کل آغاز ہوا تھا ایک تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے دو مقام پر ایک دگہ فرمایا کہ حدلل ناس قرآن لوگوں کے لئے ہدایت ہے اور ادھر سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا حدلل المتقین یہ متقین کے لئے ہدایت ہے تو بظاہر تضاد ہے کانٹریڈکشن ہے اس کے اندر بظاہر سمجھے نہیں کیا تھا لیکن بعد ہی ان نظر میں بلکل ٹھیک وگرنا اب اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر تو یہ صلاحیت ہے کہ وہ پوری بنی نو انسان کے لئے ہدایت کا سرچشمہ ہے بلکل ٹھیک لیکن پریکٹیکلی اس سے استفادہ وہ کریں گے جن کو اللہ تبارک و تعالی تقویٰ کی دولت اتا فرمائے گا اور اب یہاں یہ فرمایا یہاں بھی دیکھ لیجئے قرآن نے یہ فلسفہ یہاں بھی سمجھا دیا فرمایا ہدل المتقین یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لئے اور متقین کون ہے فرمایا جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اور زکاة ادا کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو معبوب آپ پر نازل ہوا اور اس پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوا اب فرمایا متقین وہ ہے جن کے اندر یہ کوالیٹیز ہوں ان کے لئے قرآن ہدایت ہے اور آگے فرمایا اولائکہ لا حدامر رب یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں جو متقین ہیں وہی ہدایت پر ہیں جو ہدایت پر ہیں وہی متقین ہیں مفتی صاحب اندعباد بڑا اس میں کنفیوز ہوتی ہے ہماری بلکل یوتھ بہت کنفیوز ہوتے ہیں اور ناس اور متقین کے درمیان جو کیٹیگرائز جو ایک فرق تھا وہ آپ نے بہت اچھا کھولا ہے اللہ آپ کی تحفیقات میں مزید اضافہ فرمائے علامہ صاحب کی بلا انسان کی نیچر ہے کہ وہ نفع نقصان کی بنیاد پر ہی چیزوں کو آپٹ کرتا ہے اور ہر چیز میں یہ دیکھتا ہے فطری بات ہے تقویٰ کے فوائد اور مقاصد کیا کیا ہیں تاکہ ہمیں زادیرہ اور مل جائے اس رستے پر چلنے کے لئے دیکھئے سب سے بڑی جو بندے کی تخلیق کا اس کی زندگی کا اس کے وجود کا جو سب سے بڑا مقصد ہے وہ تقویٰ سے حاصل ہوتا ہے بلکل ٹھیک وہ کیا ہے انہا اکرمکم انداللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کسی چھوٹے موٹے اہرے گہرے کی نظر میں آپ کا کوئی مقام بان جائے چھوٹی سی اہزی ہے خالق کائنات اکرمکم حزت اور اکرام اور تقریم اور تعظیم اس بارگاہ میں ہو جائے تو اور کیا چاہیے اس سے بڑا بھی تقویٰ کا کوئی فائدہ ہوگا باقی صاحب اس سے چھوٹے ہیں بہت چھوٹے ہیں تو کیا ہے تقویٰ ایک سورس ہے جو آپ کو ٹیکنیکلی لنک اپ کرتا ہے اپنے رب سے خالدی کائنات سے جہاں آپ نے لوٹ کے جانا انہا لیلہ صرف رٹہ نہیں سسٹم نہیں تقویٰ وہ پریکٹس ہے جو آپ کو یہی رہتے ہوئے وہاں سے کنیکٹ کر دیتی ہے بلکل ٹھیک آپ چارج ہو جاتے ہیں اور وہ مقصد جو قرآن نے بیان کیا وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے وہ سرہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے آپ جھوڑ جاتے ہیں اور اپنی ڈسکوری کا ٹیکنیکل اور سائنٹیفک سورس آپ کے پاس ہے تقویٰ یعنی عرفانِ ذات کا سب سے بڑا ذریعہ اور عرفانِ ذات کا بھی اور عرفانِ اینِ ذات کا بھی کیا بات ہے اللہ یعنی خود شناسی اور خدا شناسی ایک سرہ تقویٰ کا یہ ہے مثلاً آپ ایک سٹیک کیا ایک رسی فرض کر لیں تقویٰ کو تو اس کا پہلا سرہ جو ہے وہ خود شناسی ہے بلکل ٹھیک اور آخری سرہ خدا شناسی ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تقویٰ ایک سرات ہے ایک رستہ ہے اور ہماری اس امت کے جتنے عقابِ رائمہ جن کو ہم جانتے ہیں نہیں جانتے جو بھی رب تک پہنچا ہے ماشاءاللہ زندہ بات کبلہ یہی وصل و وثال کا کیا بات ہے چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ نے بات کو کتنا آسان کیا ہے بہت خوبصورت ڈاک ساب کبلہ سوال بھی اس طرح کہہ ہے کہ آپ خود جس سردار کی اولاد ہیں وہ مولاِ متقیاں کہلاتے ہیں حضرت علی بن عبی طالب تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ متقین جو ہے ان کے اعصاف اور احوال کیا ہیں اس کی چیدہ چیدہ کچھ جل کیا کبلہ چند چیزیں تو بیان ہو گئیں بلکل چھیک جنہیں ابتدا جو ایمان بالغیب سے ہے اور اقامت صلاح ہے بلکل چھیک اور زکاة کی ادائیگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ایمان بالغیب نہیں رکھتا وہ متقین نہیں ہو سکتا صحیح اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ متقین نہیں ہو سکتا جو زکاة کی ادائیگی نہیں کرتا وہ بھی متقین نہیں ہو سکتا اور اس سے آگے اگر میں بات بڑھاؤں تو میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا بندہ یعنی جنہیں اللہ رب العزت اپنی طرف نسبت دیتا ہے ان کے لئے ارشاد فرمایا کہ متقی وہ ہوگا کہ جو استغفار بھی کرتا ہوگا اگر اسے اللہ یاد نہیں ہے توبہ نہیں کرتا تو متقی نہیں ہو سکتا اور انفاق کرنے والا ہو چاہے خوشحالی ہے چاہے تنگ دستی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بخیل متقی نہیں ہو سکتا کنجوس متقی نہیں ہو سکتا اور جو متقی ہو وہ بخیل نہیں ہو سکتا اور وہ یقیناً سخابت کرنے والا ہوگا حضرت امام زین العبدین علیہ السلام سے محبت کرنے والا ہو تو وہ تو پھر سخابت کرنے والا ہوگا حضرت امام حسن سے محبت کرنے والا ہو تو وہ تو سخابت کرنے والا ہوگا اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا تو متقین کے ایک نشانی اور علامت اور وصف یہ بھی بیان فرمایا کہ وہ غصے پہ کنٹرول کرنے والے ہوتے ہیں وہ کازم ہوتے ہیں وہ اپنے غزب کو اپنے کابو میں رکھتے ہیں غزب کے آگے مغلوب نہیں ہوتے بلکہ اپنے غصے پہ غالب ہو جاتے ہیں لہذا جو اپنے غصے سے مغلوب ہو جائے وہ بھی متقین نہیں ہو سکتا لہذا یہ تقویٰ کا سفر اتنا آسان نہیں ہے جس کو صرف الفاظ میں بیان کر دیا جائے اگر کوئی اس کے ساتھ زیادتی کرے کوئی ظلم کرے کوئی تعدی کر جائے تو اسے معاف کرنا یہ بھی متقین کی علامت ہے متقین کا وصف ہے اور اللہ تعالی محسنین کو ہی تو پسند کرتا ہے تو استغفار کی عادت بھی متقین کو ہوتی ہے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ حَوْنَا وَإِذَا خَاتَوَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ہم شاید فرائض پورے نہیں کر سکتے انہیں نوافل کی ایسی لذت ہوتی ہے کہ ایک ایک سجدے میں رات گزر جاتی ہے جناب سعیدہ زہرہ پاک سلام اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ایک شکوا کیا ہے اپنے رب کی بارگاہ میں اور شکوا یہ نہیں تھا کہ میرے ہاتھ پہ چھالے پڑ گئے ہیں شکوا یہ تھا کبھی اتنی رات بنا دے دو سعیدے تو تیری بارگاہ میں بیش کر سکوں تو متقین کو اگر اپنے اصاف اختیار کرنے ہے تو ان ہستیوں کے ساتھ و بستہ ہونا ہوگا قرآن یہ کہتا ہے اور آخری میرا جملہ یہ ہے کہ متقی وہ ہے اگر کبھی متقی معصوم تو نہیں ہوتا غلطی ہو جاتی ہے کبھی تو غلطی پہ اسرار نہیں کرنا گناہ پہ اسرار نہیں کرنا استغفار کرنا اور توبت نسو کرنی ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں پلٹ جانا ہے اور آخری بات یہ ہے یہ یقین رکھئے جنہیں رب تقوی عطا فرماتا ہے دلوں کا وہ جانتے ہیں اللہ نے ہمیں کس چیز سے پیدا فرمایا ہے اور ہم نے کہاں پہنچنا ہے اور کس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے اور ہماری شفاعت کون سی ذات کرے گی لہذا انسان اپنا دامن بھر کر لے کر جائے تاکہ رسول اللہ کا تبسم بھی نصیب ہو جائے اور آپ کی شفاعت بھی نصیب ہو جائے زندہ بات جوک صاحب زندہ بات اللہ اکبر ناظرین محول میں جو خوبصورتی موجود ہے لطف و کرم کی جو بارش یہاں ہمیں محسوس ہوتی ہے یہ تقاضہ کرتا ہے کہ ذکر رسالت معاب کا نغمہ چیڑا جائے تاکہ ان کیفیات میں ہمیں اضافہ اور بڑھاوہ نصیب ہو رفی صاحب قبلہ بسم اللہ کیجئے الہام جامہ ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا ممبر تیرا عرش بری یا رحمت اللیل عالمین یا رحمت اللیل عالمین آئینہِ رحمت بدن سانسِ چراغِ علم و فن مربے علائی تیرا گھر الفقر و فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوے کرم آنکھیں تیری بابِ حرم نورِ ازل تیری جبی یا رحمت اللیل عالمین یا رحمت اللیل عالمین تیری خموشی بھی ازاں نیندے بھی تیری رت جگے تیری حیاتِ فاق کا ہر لمحہ پیغمبر لگے خیر البشر رتبہ تیرا آوازِ حق خطبہ تیرا آفاق تیرے سامنی یا رحمت اللیل عالمین یا رحمت اللیل عالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جہاں پتھروں میں ڈال دے ہاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہتا اس امتِ قمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں یا رحمت اللیل عالمین یا رحمت اللیل عالمین یا رحمت اللیل عالمین سلام علیکم یا رسول اللہ روفی صاحب زندہ باد کیا خوبصورت انداز میں سرکار دعوالہ علیہ السلام کی رحمت مظفر وارسی کے کلماتِ خیر کی صورت میں آپ نے پیش کی ہے جناب مظفر وارسی کی قبر پر اللہ مزید رحمتوں کا نزول فرمائے انہی کلماتِ خیر کے ساتھ رحمتِ سار میں ایک مختصر سا وقفہ ہے لیکن آپ رحمت اور برکت سے کشید کرتے ہوئے ان لمحوں کے ساتھ جڑے رہیے